اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم و علیہ رسوله الكریم اما بار فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فاسألوا اہل الذکر انکنتم لا تعلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما شفاء العی سوال صدق اللہ العظیم دنیا پر سے دیکھنا اور سننے والے تمام ناظرین سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام آپ کے مسائل کا حل ناظرین مہترم آج کی معزز مہمانان جو ہم حصد موجود ہیں آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے جناب مفتی عصداللہ شعباز صاحب جناب مفتی تارک مسعود صاحب اور جناب مفتی عابد شاہ صاحب آغاز کریں گے آپ کے سوال و جواب کے سلسلے کا اور آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں کومنٹس بار میں اسی ٹرانسمیشن کی کومنٹس بار میں انشاء اللہ انہوں نے سوالات کو پروگرام میں ضرور شامل کریں گے مفتی عصداللہ شعباز صاحب کی خدمت میں پہلا سوال ہے آج کی نشست عبدالمعید صاحب نے پوچھا ہے تکبیرات تشریق تین مرتبہ پڑھنا کیسا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ پڑھنا شاہی ہے ایک سے زائد مرتبہ پڑھیں گے تو بیدت ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تکبیرات تشریق جو ہے وہ واجب تو ایک مرتبہ ہی ہے البتہ بعض فقہوں نے تین مرتبہ کہنے کو مستحب قرار دیا ہے اگرچہ کچھ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ تین مرتبہ پڑھنا خلاف سنت ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ تین مرتبہ پڑھنا بھی مستحب ہے ٹھیک بہت بہت شکریہ اگلا سوال ہے اور وہ ہم سے پوچھا ہے احمد صاحب نے کراچی سے اگر جانور قربانی کی عمر کو نہیں پہنچا ہو تو کیا عید کے دن عام زبیہ کی نیت سے اس کی قربانی کر سکتے ہیں سواب ملے گا بس اگر وہ صدقے کی نیت سے گوشت صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں صدقے کا سواب ملے گا لیکن قربانی کا سواب تو بہرحال نہیں ملے گا شکریہ مفتی آبشاہ صاحب کی خدمت میں آج کے سوالات سے پہلے ایک سوال ہے جس کو بنیاد بنا کر اس کے کلپ کو بہت زیادہ لوگ اس کو جواز کی طور پر پیش کر رہے ہیں ایک خاص قسم کا کاروبار ہے اس کے لئے تو صاحب اس کی وضاحت کر دیں یہ بھی جی ٹی آر میڈیا ہاؤس ہی کا ایک کلپ تھا کیا اس میں کوئی کنفیجن ہوئی تھی یا کیا مسئلہ تھا باراللہ میں دوبارہ سوال کرتا ہوں کہ ایڈ پیک یا فیوچر ایڈ پرو کے نام سے جاری کاروبار کے مطالق جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے ایک کلپ میں جواز کا حکم بتایا گیا تھا اب بھی آپ حضرات کے ہی موقف ہے یا اس وقت کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اور ابھی موقف تدیل ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈ پیک کی خریداری یا پورٹل ایڈ پرو وغیرہ کے نام سے کاروبار انٹرنیٹ اور کمپیوٹر پہ ہوتا ہے اور اس کے حوالے سے ہمارے دارالفتہ میں ایک سوال آیا تھا اس وقت کی ہماری تحقیق کے مطابق یہ تسویق یعنی مارکیٹنگ کی ایک صورت تھی تشہیر کی ایک صورت تھی اور اس بنیاد پر اس سے متعلق جواز کا ایک فتوہ دیا گیا تھا اور اسی فتوہ کی بنیاد پر یہاں ہم نے جی ٹی آر کے پلیٹ فارم سے بھی جواز کا حکم بتایا تھا لیکن بعد میں ماہرین سے تحقیق کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ اس میں تشہیر اور مارکیٹنگ وغیرہ بلکل نہیں ہوتی وہ ایک قسم کی دھوکہ دی ہی ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اشتہارات پر کلک کروایا جاتا ہے تو وہ کلک ایک درمیانی کمپنی جو واسطہ ہوتی ہے وہ کسی ایک آدمی کو پیسے دے کر اس سے پانچ سو چھ سو کلک کروا دیتی ہے تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اس پروڈکٹ کو چھ سو آدمیوں نے دیکھ دیا ہے لیکن درحقیقت وہ ایک ہی آدمی نے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں تو اصل جو کمپنی کا مقصد ہوتا ہے اپنے پروڈکٹ کی تشہیر وہ مقصد ان کا پورا نہیں ہوتا پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کاروبار میں یہ خرابی بھی سامنے آئی کہ شروع میں یہ ایڈ پیک خریدنے کے لیے آپ کو ایک بڑی اماؤنٹ دینی پڑتی ہے جس کی شریع تقیف و رشوت کے علاوہ کوئی نہیں بنتی ہے تو یہ بھی اس میں خرابی ہے اسی طریقے سے آگے ریفرل کے جو اس میں معاملات تھے اس کی بھی کوئی صحیح شریع تقیف نہیں بن رہی تھی اس لیے ہمارے ہاں سے تبارہ دوسرا فتوہ جاری ہوا جس میں ہم نے اس فتوے سے رجوع کیا تو اس وقت ایڈ پیک کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ کاروبار بالکل ناجائز کاروبار ہے اور اس طریقے سے کاروبار کرنا وہ شرعان جائز نہیں ہے ہمارا اس سے پہلے جو کلپ بناتا وہ درست معلومات کے مطابق نہیں تھا غلط معلومات پرام کی گئی تھی ان کی بنیاد پر تھا اور بعد میں ہم نے اس سے رجوع کر لیا تھا بہت بشک ہے اگلے سوال آج کے سوالات میں سے حادیہ گلزائی بڑیرہ اسماعیل خان سے پوچھتی ہیں کیا کیٹرک ایسیڈ حلال اجزام میں سے ہے جی سیٹرک ایسیڈ یہ ایک ہلکے رنگ کا ہلکے اس کا قوت کا تحضاب ہے اور یہ مصنوعات میں ترشی لانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ مکمل طور پر نباتاتی جزوے ترقیبی ہے اور نباتات کے بارے میں شریعت کا حصول یہ ہے کہ اگر اس میں نقصان نہ ہو اور اس میں نشہ نہ ہو تو سارے نباتات حلال ہیں تو اس میں بھی کوئی نشہ بھی نہیں ہوتا اور کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا اس لئے سیٹرک ایسیڈ بلکل حلال ہے جن مصنوعات میں یہ استعمال ہوا وہ ان کا استعمال کرنا جائز ہے بہت بہت شکریہ یاسر صاحب سنواتے سے پوچھتے ہیں اور بڑی مشکل قسم کی پرنانسیشن اگلے لفظ کی آپ ہی اس کو کر دیجئے گا کم مقدار والی دوائی استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر یہ کم مقدار والی جو الکوہل والی عدویات ہیں ان کے بارے میں اصولی شریع حکم یہی ہے انگور کجور کے علاوہ ہو تو ایسی دوائوں کو استعمال کر سکتے ہیں بشرت ہے کہ ان دوائوں کو استعمال کرنے سے عملا نشہ ہوتا نہ ہو تو چونکہ اس وقت جو مارکیٹ میں دستیاب الکوہل ہے وہ پچانوے سے بھی زیادہ فیصد وہ انگور کجور کے علاوہ سے ہی بن رہا ہے اس لئے کہ انگور کجور سے بننے والا جو الکوہل ہے وہ بہت مہنگا پڑتا ہے تو اور انگور کجور کے علاوہ چیزوں سے بننے والا الکوہل ہنفیہ کے مسلک پر پاک بھی ہے اور اگر اس میں نشہ نہ ہو اور علاج وغیرہ ضرورت سے اس کا استعمال ہو تو وہ حلال بھی ہے تو اس لیے دواؤں میں ایسی دواؤں کے استعمال کی گنجائش ہے تاہم اگر کوئی تقویٰ کی روح سے اس سے بچنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے شکریہ مفضی طارق مسعود صاحب راشد احمد صاحب مردان سے پوچھتی کیا پاکستان میں یومِ عرفہ یعنی نو زلحجہ پر مستحب روزہ رکھنے کے عجر بھی وہی ہوگا جو حقیقی یومِ عرفہ حج کے دن کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ مسئلہ پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا جا چکا ہے کہ یومِ عرفہ یہ جو عبادت ہے ان کے لیے وقت یہ معیار ہوا کرتا ہے روزہ کے لیے تو ہمارے ہاں جو نو زلحجہ ہے وہ ہمارا جو نو تاریخ ہوگی اس دن ہمارا یومِ عرفہ ہوگا کیونکہ ہمارے ہاں تو وہ وقت پہلے شروع ہو چکا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ سعودی عرب میں چونکہ فجر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا تو ہمارے ہاں بھی ہو جانا چاہیے تو ایسا نہیں ہے سعودی عرب میں فجر کے وقت کے لیے وہاں کا وقت زرف ہوگا اور سبب بنے گا تو ہمارے لیے ہمارا وقت سبب بنے گا اسی طرح روزہ کا بھی یہی ہے کہ سعودی عرب کے لیے وہاں کا رمضان رمضان کے روزے کا سبب بنے گا تو ہمارے لیے یہاں کا جو عرفہ ہے یہاں کے اعتبار سے جو تاریخ ہوگی وہ عرفہ کے روزے کا سبب اور ذریعہ بنے گی بالفرض ایک فرضی چیز ہے کہ اگر حج پاکستان میں ہوتا ہے ایک مثال دے رہا ہوں ایسا ممکن نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ہم یہاں کی تاریخ کے حساب سے یوم عرفہ بھی بناتے تو ہمارا یوم عرفہ یہی کے حساب سے ہوگا جو وہاں پر ہے وہ وہاں کے حساب سے اس پر اور مزید دلائل کے ساتھ پہلے کئی کلپ ریکارڈ کروایا جا چکے ہیں بہت شکریہ اور ہمارا درست حدیث بھی ہے اسی موضوع پر ہے تو اس کو بھی آپ سن سکتے ہیں اگلا سوال ہے یوکے سے سوہیل خان صاحب کا ایک آدمی کو عید سے ایک دن پہلے پینسٹھ ہزار روپے ملتے ہیں بچت کچھ بھی نہیں ہے تو قربانی کرے جی ہاں پینسٹھ ہزار میں تو وہ صاحبین اسحاب بن جائے گا اگر اس پر قرضہ وغیرہ نہیں ہے تو وہ قربانی واجب ہوگی ہے مفت صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بچت کچھ بھی نہیں ہے تنخواہ پینسٹھ ہزاریں تو عید کے دنوں میں اگر کچھ نہیں بچا ہوا پھر تو قربانی نہیں ہوگی نہیں بچت کچھ بھی نہیں ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پینسٹھ ہزار پورے یعنی ظاہر ہے جو ملتے ہیں وہ خرچ ہو جائیں گے اسی پورے مہینے بچتا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تو اگر عید کے تین دنوں میں وہ پینسٹھ ہزار اس کے پاس موجود رہتے ہیں تو وہ اس پر پھر قربانی لازم ہوگی بہت شکریہ اگلے سوال ہے اور مفتی صدو اللہ شعبہ صاحب سے اس کے جواب لیں گے اور سوال ہم سے پوچھا ہے محمد رکمان صاحب نے ملائشے سے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کا گوشت بندہ خود بھی کھا سکتا ہے یا اسے تقسیم ہی کیا جائے گا اور تقسیم کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ بھی بتا دیں جو کسی کے نام کی قربانی کی جاتی ہے اس کا گوشت عام قربانی کے جانور کی طرح ہی تقسیم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے نام کی قربانی کی تھی تو اس کا گوشت بھی خود بھی کھایا تھا اور لوگوں میں بھی تقسیم کیا تھا شکریہ اگلے سوال ہے عطیق اور عمان صدقہ اور سے پوچھتے ہیں کہا دیمی بیرون ملک میں وہ زوری کرتا اور اپنے والد صاحب کے لیے خرچے کے پیسے بھیجتا ہو اب ان پیسوں سے اگر قربانی کی جائے گی تو وہ بیٹی کی طرف سے ہوگی یا والد صاحب کی طرف سے یہ پیسے وہ ظاہر ہے والد صاحب کو جب بھیجتے ہیں تو والد صاحب کی ملکت میں دے دیتے ہیں تو جیسے ہی پیسے والد کے پاس آتے ہیں تو والد کا ملک ہو جاتا ہے والد کی ممروک ہوتی ہے تو والد اگر صاحب بن حساب ہے تو وہ قربانی خریدے گا ان پیسوں سے تو والد صاحب کی ہی ہوگی اللہ یہ کہ وہاں سے پیسے بھیجے ہی اس لیے سے کہ یہ پیسے ہیں اور ان سے میرے لئے قربانی خریدو تو پھر ان کی ہو جائے گی سہی بہت شکریہ مفتی عابد شاہ صاحب کی خدمت میں جائیں گے اور سوال پوچھا ہے دیر سے یہیہ صاحب نے بلیک روز کلر سپریم جس پر لکھا ہوا ہوتا ہے سیلیکون کنڈیشنر تری ایٹس امبریلا کوٹنگ آن دے ہیئر کیا اس کے لگانے کے بعد غسل ہو جاتا ہے یا نہیں دیکھیں یہ جتنے بھی کلر ہیں مارکیڈ میں ملتے ہیں ان کے بارے میں اصولی شریع حکم یہی ہے کہ عام طور پر ان کی وجہ سے بالوں کے اوپر تہ نہیں بنتی ایسی تہ کہ جو بالوں کے اندر پانی پہنچنے سے رکاوٹ بنے ایسی تہ نہیں بنتی تحقیق یہی ہے تو اس لیے ان کلروں کا استعمال کرنا بھی جائز ہے باقی اگر کوئی خاص کلر ایسا ہے کے بارے میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ ایک امبریلا کوٹنگ یعنی بہت ہلکی سی تہ بناتا ہے تو یہ الفاظ اگرچہ اسی طرح لکھے ہوئے ہو لیکن شریع طور پر اس کا میعار یہ ہے کہ کسی گتے پر یہ کلر لگایا جائے اور پھر اس کلر کو خوشک ہونے پر کرچ دیا جائے جب صرف رنگ باقی رہ جائے تو اس کی اوپر پانی کا ایک قطرہ ٹپکا دیا جائے اگر اس قطرے کا اثر گتے کی دوسری جانب محسوس ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کلر پانی کے اندر جانے سے رکاوٹ نہیں بنتا ہے لہٰذا اس کو استعمال کر کے وضو اور غسل کرنا جائز ہوگا تو یہ میعار ہے اس مجھ کے مطابق یہ خود بھی تجربہ کر سکتا ہے اوہیس امبارس امریکہ سے پوچھتے ہیں کیا خواتین ایسی کاسمیٹیکس استعمال کر سکتی ہیں جس میں اینیمل پروڈکٹس شامل ہوں اور یہ معلوم نہ ہو کہ کون سے جانور سے حاصل شدہ ہیں دیکھیں اس بارے میں اصولی شریع حکم یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے ملک میں ایسا ہو تو وہاں تو اس کی فتوہ کی روح سے گنجائش ہے اور غیر مسلم مالک میں بھی اگرچہ یہ امکان تو ہوتا ہے کہ کسی حلال جانور سے ہو یا حلال غیر مضبوع جانور سے بھی اگر ہے تو چونکہ وہ پراپر طریقے سے زبا نہیں ہوا ہوتا لیکن بلیڈنگ یعنی وہ ہو جاتی ہے تو گوشت اس سے پاک ہو جاتا ہے جس کو شریع استعلاح میں ٹیننگ کہتے ہیں پھر یہ کہ جب پروڈکٹ میں وہ استعمال ہوا ہو گوشت تو اس میں انقلاب ماہیت سٹیٹ چینج کا بھی ایک امکان ہوتا ہے تو ان سارے امکانات کی وجہ سے جب تک متعین طور پر معلوم نہ ہو ہم اس پہ غرمت کا یا ناجائز ہونے کا باقیدہ فتوہ تو نہیں لگائیں گے البتہ یہ کہ غیر مسلم ممالک میں کاسمیٹکس وغیرہ پروڈکٹ میں بھی جہاں اینیمل انگریڈینٹس کی تصریح ہو تو اس میں استعمال کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے اس میں بہت زیادہ امکان اس کا بھی ہوتا ہے کہ کسی حرام جانور کے اجزاء ہوں بہت بشک رہے ہیں بند سحاق صاحبہ پوچھ رہی ہیں سوال مفی طارق مسود صاحب سے کیا عید کے تین دنوں میں قربانی کرنے کی فضیلت ایک جیسی ہے یعنی عید کے تیسرے دن کس وقت تک قربانی کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم عید کے سب سے پہلے دن قربانی کے فضیلت زیادہ ہے دوسرے دن اور کم تیسرے دن اور کم اور یہ جو حکم ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہو بال اور ناخن نہ کٹے اس کی حکمت تو یہی بیان کی جاتی ہے فقائے بیان کرتے ہیں کہ ہاتھیوں سے مشابہت لیکن ایک بات میرے ذہن میں ایک آتی ہے جو میں نہیں کہتا کہ وہ سو فیصد صحیح ایک حکمت کی بات ہے شاید اس میں ایک حکمت یہ بھی ہو کہ لوگ قربانی میں جلدی کریں کیونکہ آپ کے دس دنوں سے بال اور ناخن بڑے ہوئے ہوں تو آپ کو الجھن ہوتی ہے تو آپ سنت پوری کرنے کے لیے پھر آپ قربانی میں جلد کرتے ہیں تو شاید اس میں یہ بھی ایک حکمت ہو کہ تاکہ لوگ قربانی جلدی کریں باقی بغرائیت کے تیسرے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے قربانی کریں گے تو ہو جائے گی تیسرے دن کا سورج غروب ہونے کے بعد کی تو پھر وہ قربانی نہیں ہے چھیک فضیلت ایک جیسی یہ سوال میں نے ارس کیا نا کہ پہلے دن فضیلت زیادہ ہے اگلا سوال ہے عبداللہ صاحب کا ایک آدمی دبائی میں ہو قربانی پاکستان میں کرنی ہو تو جس دن دبائی میں عید ہو اور پاکستان میں نہ ہو اس دن قربانی کر سکتے ہیں نہیں اس دن قربانی نہیں کر سکتے یہ ضروری ہے کہ دونوں جگہوں پر عید ہو اس لیے دبائی میں اگر آپ پاکستان میں قربانی کر رہے ہیں تو دبائی پھر دوسرے دن دبائی میں دوسرے دن ہو اور یہاں پاکستان کا پہلا دن ہو لیکن دونوں جگہ یومیں یعنی ایام اضحیہ چل رہے ہیں بہت شکریہ اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے محمد قاسم رزیری صاحب نے یہ اوپی سے جہاں عید کی نماز نہ ہوتی ہو وہاں قربانی کا وقت کب سے شروع ہوگا صبح صادق کے بعد یا طلوع شمز کے بعد جہاں پر عید کی نماز نہ ہوتی ہو وہاں صبح صادق کے بعد قربانی کے وقت شروع ہو جاتا ہے شکریہ محمد قاسم رزیسہ بہاورپور سے پوچھتے ہیں قربانی کی نصاب میں ضرورت اصلیہ کی وضاحت فرما دیں آگے پوچھتے ہیں کہ کیا لیپ ٹاپ موبائل وغیرہ ضرورت اصلیہ میں شمار ہو سکتے ہیں یا نہیں آج کل ہر فرد کے پاس مہنگے ترین موبائل ہوتے ہیں کیا یہ ضرورت کے تحت داخل دیکھیں یہ جو ضرورت اصلیہ کی بات ہے یہ تو اس لفظ سے بھی واضح ہے کہ وہ ضرورت کہ جو انتہائی ناگزیر ہے اور اس کے بغیر اس کا گزارہ نہیں چلے گا لیکن یہاں جو قربانی کا نصاب ہے اس میں دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں بعض غیر نامی اموال ہوتے ہیں بعض نامی ہوتے ہیں نامی سے براد ہے جیسے نقود ہیں نقد سونا ہے چاندی ہے روپے ہیں یہ سارے چیزیں نامی اموال میں آتے ہیں غیر نامی اموال میں یہاں سے مراد یہ ہوتا ہے جیسے کہ گریلو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کسی نے کوئی بلڑ تھرید لیا ہے یا کسی نے گھر کی استعمال کی جیسے انہوں نے خود مثال دیا ہے لیکٹاپ ہے موبائل وغیرہ چیزیں ہیں ان میں جو غیر نامی چیزیں ہیں ان کے اندر وہ چیزیں جو کہ اس کے استعمال میں سال میں ایک مرتبہ آ جاتی ہیں کم از کم سال میں ایک مرتبہ استعمال کرتا ہو تو بس وہ ضرورت کی چیز سمجھی جائے گی تو لہذا وہ اگر اس کے پاس رکھی ہوئی ہے تو اس کو نساب میں شمار نہیں کیا جائے گا اور جو نقود ہیں پیسے ہیں نقدی ہیں سونا ہے چاندی ہے یہ اگر اس کے پاس موجود ہے اور اس کے اوپر قرض نہیں ہے اگر وہ قرض ہے تو قرض کو تو منحق کیا جائے گا قرض کے علاوہ اگر کوئی مثلا یہ چاہتا ہے کہ میں چند دنوں کے بعد گاڑی خریدوں گا یا میں نے بعد میں گھر کا راشن خریدنا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے گھر کا راشن خریدنا چاہتا ہے تو ابھی خرید لے گاڑی خریدنا چاہتا ہے تو ابھی عید سے پہلے خرید لے اور اگر عید کے دنوں میں اس کے پاس نقد رقم موجود ہوگی تو وہ ضرورت تسلیہ میں شمار نہیں ہوگی تو لہذا وہ مصروف اس میں نہیں سمجھی جائے گی لہذا اس کے اوپر قربانی کرنا ضروری ہوگا وہ اس کو صاحب بنی صاحب سمجھے جائے گا بہت شکریہ اگلے سوال ندیم عزیز صاحب کا ہے پاکستان سے حجاج کرام کے قصر یہ مکمل نماز ادا کرنے کے بارے میں تفسیر سے آگاہ فرماتے رہتے ہیں آج بھی فرما حجاج کرام نماز قصر کریں گے یا پوری پڑھیں گے تو اس بارے میں ذابطہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ اور منہ ان دونوں کے ایام ملا کر دیکھیں گے اگر وہ پندرہ دن یا پندرہ دن سے زیادہ بن رہے ہیں تو وہاں یہ پوری نماز پڑھیں گے اگر اس سے کم پڑھ رہے ہیں تو وہاں قصر ہوگی باقی جب مدینہ میں جائیں گے تو مدینہ میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہاں جب پہنچتے ہیں راستے میں تو قصر ہی ہوگی لیکن جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو عموماً آٹھ دن وہاں ٹھہرنا ہوتا ہے تو اگر یہ آٹھ دن ٹھہر رہے ہیں یا پندرہ دن سے کم ٹھہر رہے ہیں تو وہاں قصر کریں گے اگر پندرہ دن یہاں اسے زیادہ ٹھہر رہے ہیں تو وہاں پوری نماز پڑھیں گے عرفات کا بھی بتا دیں کہ وہ بھی اس میں شامل لوگ اس کا بھی پوچھتے ہیں جی جی ظاہر ہے کہ اگر مکہ مکرمہ کے اندر یہ مقیم ہو گیا یعنی مکہ میں مقیم ہے تو پھر چاہے عرفات جائے گا تو پھر بھی مقیم نہیں سمجھا جائے گا وہ ہی صحیح ہے بہت شکر ہے مفتی آبشاہ صاحب بنت محمد حنیف صاحب کراجی سے پوچھتے ہیں مفتی آبشاہ صاحب نے ایک پروگرام میں سونے کی انگوٹھی کے بارے بتایا تھا کہ یہ بعض ازراد کی رائے کے مطابق مرد اور دونوں کے لئے مقروع تحریمی ہیں اور بعض کے نزدیک مقروع تنظیحی ہے میں نے ایک مفتی صاحب کی تحریر میں پڑھا ہے کہ عورتوں کے لئے سونے کی انگوٹھی پہننا تو بلا کرہات جائز ہے اور کافی علامات سے بھی یہی سن رکھا ہے تو مفتی آبشاہ صاحب ازراد فرمائے جی اصل میں وہ سوال سونے کی انگوٹھی کے بارے میں نہیں تھا وہ پیتل کی انگوٹھی کے بارے میں تھا اور اس کے بارے میں یہ تفصیل ذکر کی تھی دراصل کہنا یہ تھا کہ سونا چاندی کے علاوہ جو زورات ہیں ان میں سے صرف انگوٹھی کے بارے میں یہ دو رائے تھی باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سونے کی جو انگوٹھی ہے وہ عورتوں کے لئے بلا کرہت اس کا استعمال جائز ہے اسی وقت مفتی شاواز صاحب نے بارے میں بتا دیا تھا لیکن پھر وہ وقت گزر چکا تھا لوگ کتنی توجہ سے سنتے ہیں اور وضاحتیں دینی پڑتی ہیں وہ سوال کو ان کو دیکھنا چاہیے تھا سوال تو سونے کی انگوٹھی کرنی تھا سونے کی بات جاگتے ہوئے کرنی چاہیے یہ بھی مزہ آئی ہے ماشاء اللہ جاگتے ہوئے ہی کرتے ہیں حادیہ گل صاحب ایر اسمیل خان سے کانوں میں ایسی بالیاں یہ جھنکے پہنے ہوں جن کی بناوٹ ایسی ہو کہ ان کے کچھ حصوں تر غسل میں پانی نہ پہنچتا ہو تو کیا واجب غسل صحیح ہو جائے گا جی نہیں ایسے بالیاں وغیرہ پہنی ہوئی ہوں تو اس کا شریح حکم یہی لکھا ہے کہ ان کو ہلانا تاکہ پانی پہنچ جائے یہ ضروری ہوتا ہے تو اگر کوئی بالیاں یا جھنکے اس طرح کے ہیں کہ ان کو ہلانے سے بھی پانی نہیں پہنچتا ہے تو ایسی صورت میں غسل نہیں ہوگا تو ان کو نکالنا ضروری ہوگا اگلی سوال ہے فاظل صاحب قسارنپور سے آج کل یہ بات عام ہے کہ لوگ درختوں کا پھل آنے سے پہلے ہی ایک یا دو سال پہلے کرائے پر فروخت کر دیتے ہیں کیا ایسا کرنا جائز ہے اگر اس باغ میں پھل ہدیے میں آئیں باغ سے پھل ہدیے میں آئیں تو ان کا کھانا جائز ہو گئے ہیں یہ بلکل بہت رواج ہے اس کا اور یہ معاملہ جائز نہیں ہے کہ سنین اس کو کہتے ہیں ایک سال کے لیے یا دو سالوں کے لیے تین سالوں کے لیے باغات کی دھے کے پر یا بے ہو جاتی ہے پہلے سے تو جب ابھی تک باغ میں پھل نہ آیا ہو اور اسی پھل کی بے مقصود ہوتی ہے تو اس طرح پہلے سے باغ کی بے کرنا جائز نہیں ہے البتہ اس معاملے کی ایک جائز متبادل صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس طرح کسی کے ساتھ وعدہ کر لیا جائے کہ آہندہ مثلاً تین سالوں تک کہ ہم اپنے باغ کا پھل آپ کو بیچیں گے اور اس طرح وعدے کے ساتھ اگر وہ کچھ رقم بطور بیانہ پہلے سے دیں تو اس کی بھی گنجائش ہے البتہ اس کے ساتھ صرف اس احتیاط کو ملحوظ رکھنا ضروری ہوگا کہ اس پیشگی رقم کی وجہ سے باغ کی قیمت میں پھلوں کی قیمت میں کوئی غیر معمولی کمی نہ کی جائے تو اس طرح سے یہ معاملہ جائز ہو جائے گا باقی حدیعے کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر یہ معلوم نہ ہو یقینی طور پر کہ یہ پھل کسی ایسے باغ کے ہیں تو استعمال کرنے کی وجہش ہے اگر متعین طور پر پتہ ہو کہ یہ ایسے باغ کے ہیں تو ان کی کھانے سے پھر بچنا ضروری ہے مفتی تارک مسود صاحب اپنی خدمت میں ہوا ایسا مال صاحب کا سوال ہے امریکہ سے اپنے جانور کی قربانی تک بار اور ناخن کاٹنا منع ہے یا عید شروع ہونے تک منع ہے اگر قربانی عید کے تیسرے دن ہو تو کیا تب تک انتظار کرنا ہوگا اگر اس سے پہلے کاٹ لیے تو گناہ گار ہوں یہ تعبیر ہی غلط ہے کہ قربانی تک بال کاٹنا منع ہے منع نہیں ہے افضل ہے بہتر ہے کہ نہ کاٹے جائیں اگر کوئی کاٹ لیتے تو بھی ٹھیک ہے باقی یہ کہ وہ عید تک نہیں ہے بلکہ جانور کے زبا ہونے تک ہے بہت شکریہ عبدالباسد صاحب کے سوال ہے کیا قربانی کے دن قربانی کی گوشت سے ہی کھانے کی ابتدا کرنی چاہیے لوگ اس سے قربانی کا روزہ بھی کہتے ہیں یہ تعبیر بھی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخرید والے دن جو پہلی چیز تناول فرمائے کرتے تھے وہ لحم الوزحیہ یعنی قربانی کا گوشت تھا سنت عمل ہے لازم یہ بھی نہیں ہے بیسے بھی آج کل کیونکہ قصائی لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے بارے رش ہوتا ہے تو بعض لوگوں کے جانور اثر میں جا کے زباہ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ تو بیچاری عید کا دن ان کا تو پیٹ کمر سے چپا گی جاتا ہے اس وقت تک تو اگر جلدی قربانی ہو تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس سے ابتدا کی جائے اس سے ابتدا کی بہت شکل ہے مفتی صلی اللہ علیہ وسلم عبد وزیر صاحب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری حج سے پہلے افضل ہے یا بعد میں دونوں برابر ہیں جو آدمی کیونکہ اثر تو افضل اس وقت ہی ہوگی جس وقت اس کو وہ معلم لے جائے گا کیونکہ ایجنٹ جو ترطیب بناتا ہے اسے کی مطابق جانا ہوتا ہے یا اپنے اختیار میں ہوتا نہیں اللہ یہ کہ کسی نے بہت زیادہ ٹھائرنا ہے تو وہ اپنے اختیار میں ہوتا ہے ورنہ بہت مشکل ہے کہ اختیار ہو لیکن دونوں برابر ہیں چاہے پہلے چلا جائے چاہے بعد میں چلا جائے حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت نہ کی تو اس نے گویا کہ میرے ساتھ ایک بے اوفائی والا معاملہ کیا ہے تو جانا چاہیے چاہے پہلے چلا جائے چاہے بعد میں چلا جائے بہت شکریہ مفتی آپ ہی کی خدمت بل کے سوائے اسامہ مہراج صاحب جمعہ مبارک اور عید مبارک کے میسج کرنا ٹھیک ہے بس دعا دینا تو بہرحال ٹھیک ہے لیکن اس کو مسنون سمجھنا کہ ایسا ہوتا ہوگا اور صحابہ اکرام یہی الفاظ بولتے ہوں گی تو یہ صحیح نہیں ہے علوہ تدعا دے دی ہے تقبل اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے یہ چیز قبول کر لیں یہ کافی ہے بہتر محمد قاسم نظیر صاحب اگین احناف کے نظرین مائے کسیر کی مقدار لیٹرز میں کتنی ہے لیٹرز میں لیٹرز میں کوئی مقدار نہیں ہے اس کی مقدار جو ہے وہ مساحت میں ہے کہ پندرہ بائی پندرہ پندرہ فٹ بائی پندرہ فٹ اگر ہے حوز تو اس کو کہیں گے کہ یہ مائے کسیر ہے پچیس مربع فٹ یہ سمجھے جاتا ہے بہت شکریہ مفتیاب شاہ صاحب یار صحیح صاحب مرائشے سے پوچھتے ہیں میں کسیروں کا کاروبار کرتا ہوں سونے کو کسیروں پر بیچنے کا شریح حکم اور طریقہ جی کسیروں کا کاروبار تو جائز ہے لیکن سونے کو کسیروں پر بیچنے میں یہ تفصیل ہے کہ بعض عزرات کے نزدیک تو چاہے کرنسی کے بدلے میں سونے کی بیہ ہو رہی ہو تو یہ جائز نہیں ہے ادھار جائز نہیں ہے کیونکہ ان کے نزدیک یہ صرف ہے ہماری رہے میں اگرچہ یہ بہت صرف نہیں بنتی اس لئے سونے کو ادھار پر بھی بیچا جا سکتا ہے کرنسی کے بدلے میں لیکن چونکہ یہ آسانی سے سود کا ہیلہ بن سکتا ہے اس لئے ہمارے ہاں بھی اس میں یہ شرط ہے کہ اگر سونے کو ادھار بیچا جا رہا ہو تو اس کو مارکیٹ ریٹ پر بیچا جائے مارکیٹ ریٹ سے فرق کے ساتھ بے جائز نہیں ہے تو سونے کو قسطوں پر بیچنے کی صورت میں جو ان کا مقصد ہے کہ یہ اس کے ذریعے سے کمائیں وہ بظاہر حاصل نہیں ہوگا سلمان اصحاب صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں میں سعودیہ کے ایک ادھارے ملازم ہو ادھارے نے مجھے فیملی کے ساتھ رہنے کے لئے گھر دیا اور اس میں کچھ پرانا سامان بھی استعمال کے لئے دیا ہوا ہے اس میں سے کچھ سامان گھر واپس کرتے ہوئے ادھارے کو واپس کرنا ہوگا اور کچھ کا ادھارہ مطالبہ نہیں کرتا جن چیزوں کے ادھارہ مطالبہ نہیں کرتا کہ ان چیزوں کو گھر واپسی کرتے وقت اپنی ملکیت میں لے سکتے ہیں کیونکہ ادھارے نے اسے ویسے بھی ضائع کر دینا ہوتا ہے جی بالکل اس حوالے سے شریع اصول یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں عرفاں یا دلالتاں اجازت سمجھی جاتی ہو کہ یہ ادھارے کی طرف سے اجازت ہے آپ لے سکتے ہیں تو اس چیز کو بھی لیا جا سکتا ہے لیکن جہاں پر شبہ ہو رہا ہو اور سوال کی ضرورت پڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھارے کی طرف سے اجازت میں تردد ہے تو ایسے تردد کی صورت میں پھر بچنا چاہیے مفتی طارق مصور صاحب ساکیب صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں بکرہ اید میں اگر شکار کیا جائے تو قربانی میں شمار ہو گئے ہیں شکار تو قربانی میں شمار نہیں ہوتا ہے اس لئے کہ جو شکاری جانور ہیں ان کی تو ویسے بھی قربانی نہیں ہوتی اور اگر کوئی بکرے یا گائے کا شکار کرتا ہے تو بکرے یا گائے ہماری معلومات کے مطابق ایسے مباہ گھوم نہیں رہے ہوتے کہ کسی کی ملکیت میں ہی نہ ہوں وہ یقیناں گائے یا بکرے کا کوئی نہ کوئی مالک ہوتا ہے یہ ممکن ہے کہ آپ کو مالک نہ مل رہا ہوں تو پھر وہ لقطہ کے حکمے ہوں گے تو اس سے پھر قربانی نہیں اس سے ادا ہوئی شکریہ بند ممتاز صاحب اکراجی سے میں شریف پردہ کرتی ہوں اگر کبھی کزنز آ جاتے ہیں سلام کر لیتی ہوں کیا یہ جائز ہے یا نہیں جبکہ اگر سلام نہ کیا جائے اور حال وغیرہ نہ پوچھے کہتے ہیں کہ پردے میں اتنی بھی سختی نہیں ہے دیکھیں کزن سے سلام کرنے کا تعلق اس سے ہے کہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے یا نہیں بلکل ینگ لڑکی ہو جوان ہو اور کزن بھی بلکل جوان ہو تو اس کو تو منع کیا جائے گا اور اگر ان کی ایج زیادہ ہے یا کزن کی ایج زیادہ ہے تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ فتنہ نہیں ہے تو پھر سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یا یہ کہ ضرورت پیش آگئی بات کرنے کی تو جب بات کرنے کی ضرورت پیش آئی گئی ہے تو پھر ظاہر ہے بات کی ابتدہ سلام سے کیا جا سکتی ہے کتنی زیادہ ہو یہ خواتین خود بہتر سمجھتی ہیں ینگ کسے کہتے ہیں گوڑی کسے کہتے ہیں بہت بہت شکریہ اس معاملے میں جو ایک میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ جو اولیہ ہیں لڑکی کے بھائی یا والد وغیرہ وہ اگر دیندار ہوں تو ان کی رائے کا اعتبار ہوگا یا عورت شادی شدہ ہے تو اس کے شوہر میں اگر غیرت ہو حمیت ہو اور دیندار ہو تو اس کی رائے کا اعتبار ہوگا کہ وہ اگر پابندی لگا رہے ہیں وہ سمجھتے کہ اس میں فتنہ ہے تو عورت کو پھر گھر کے مردوں کی بات ماننی چاہیے بہت شکریہ ملائشہ سمجھتے ہیں کیا شلوار کو اوپر سے فولڈ کر کے ٹخنوں کو کھولا جا سکتے ہیں اور اس حالت میں نماز ہو جائے گی جی بلکل ہو جائے گی کیونکہ ٹخنیں ننگے رکھنا ہر وقت فقط نماز میں نہیں بلکہ ہر وقت ٹخنیں ننگے رکھنا یہ واجب ہے تو جی واجب ہے تو اس کو چاہے آپ فولڈ کر کے ننگے رکھیں دوست بات یہ ہے کہ فولڈ کر سکتا ہے چاہے اوپر سے فولڈ کرے چاہے نیچے سے فولڈ کرے پینٹ کو تو دونوں صورتیں جائے گا شکریہ میسیس آئیشہ صاحبہ کراچی سے پوچھتے ہیں کیا یہ جو محسوس ہے یامت خواتین کے ان دنوں میں صرف قرآن مجید کا ترجمہ اگر کسی کو سنانے کے لیے بلند آواز سے اس کو پڑھا جائے تو ٹھیک ہے یا نہیں یا پھر قرآن کریم کی تلاوت کی طرح ترجمہ بھی سانس توڑ توڑ کے پڑھنا صورت ہے نہیں کہ ترجمہ تو پڑھا جا سکتا ہے اس میں پہ حرق نہیں ہے البتہ قرآن پاک خود جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتا تلاوت نہیں کر سکتا شکریہ مفتی آبشاہ صاحب محمد زادہ صاحب ریاہ سے پوچھتے ہیں ہم ایک پرائیوٹ ہسپیٹل میں دس سال سے فیملی نرسز کی رہائش گاہ کچھوکی دار چیندر لڑکیوں کو چھوڑ دربا کی ساری کیشن ہیں سعودیوں میں انٹرنیٹ سیم کارڈ مہنگا پڑتا ہے اس لیے میں نے انٹرنیٹ لگا رکھا ہے جو کہ یہاں سب لڑکییں استعمال کرتی ہیں اب وہ اچھائی میں استعمال کریں یا برائی میں استعمال کریں کیا مجھ پر گناہ ہوگا اس کا اس بارے میں ایک اصول تو یہ ہے کہ جس چیز کا کسیر استعمال ناجائز میں ہوتا ہو اس چیز کی کو بیچنا یا اس کا کاروبار کرنا دوسر نہیں ہوتا اور جس چیز کا استعمال زیادہ استعمال مباہ میں ہو اس کے استعمال کی اجازت ہوتی انٹرنیٹ جو ہے بنیادی طور پر یہ اس کے لیے وضع نہیں ہے یعنی ناجائز استعمال کے لیے وضع نہیں ہے اس کے دونوں استعمال ہو سکتے ہیں تو عربی میں اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ متمہز للماسیت نہیں ہے یعنی مازمہزیت کے لیے بنیوی چیز نہیں ہے تو اس لیے اس کا عام طور پر کاروبار کیا جا سکتا ہے لیکن خاص اگر کسی کسٹمر کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اس کا میس یوز کرے گا اس کو غلط استعمال کرے گا تو اس کو بیچنا جائز نہیں ہوگا تو اب ان کے لیے طریقہ یہ ہے کہ یہ جس کو بھی کنیکشن دے یہ کنیکشن بہت شکریہ عبدالحنان صاحب زبا کے لیے چاروں رکھ کے کٹنا ضروری ہیں یا تین بھی کٹیں تو گزارہ ہو جائے گا یہ تین بھی کٹیں تو بھی کافی ہے شکریہ زینب صاحبہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مزاق میں بھی نکاح ہو جاتا ہے تو کیا اس میں مزاق میں بھی گواہ ہونا ضروری جی نکاح میں گواہوں کا ہونا ضروری اللہ نکاح اللہ بشہود تو اجاب و خبول اگرچہ مزاق میں کر رہے ہو لیکن اس کو سننے والے سچی بچی کے گواہ ہونے چاہیے اگر پریگننسی ہو جائے اور میہ بھی دونوں رضا مندی سے ختم کرنا چاہے تو کیا یہ ممکن ہے اور کتنے وقت تک نہیں پریگننسی ایک دن کی بھی ہو پریگننسی بھی نہیں گرائی جائے بہت شکریہ تمام ناظرین سامین آپ کو بہت شکریہ پرگام شلکی دینے کے لئے کل ملقات ہوتی آپ سنچار رزیز دکھ تک دیجئے اللہ